بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد حضرات المحترم خواتین و حضرات رمضان سیام اور قیام رمضان کے اندر دو الفاظ آپ کسرت سے سنیں گے ایک ہے سیام ایک ہے قیام سیام کا مطلب روزہ اور قیام کا مطلب رات کو کھڑا رہنا یعنی تراوی پڑھنا تو تراوی پڑھنا بھی ایک مسنون عمل ہے جو سنت سے اجماع سے ہر چیز سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو رمضان کے اندر قیام کرے تراوی پڑھے قیام اللیل کرے قیام اللیل بھی وہی نماز ہے رات والی نماز تراوی بھی رات والی نماز ہے تو یہ ایک ہی نماز ہے تو فرمایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے غفر له ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ بشارت آپ سنیں گے تو آپ کے یعنی کیے بغیر آپ نے رہ سکیں گے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین ہے فرمایا من قام معا الامام حتی ينصرف کتب له قیام اللیلہ جو امام کے ساتھ اس سے مراد تراوی کی نماز ہے یہ یاد رکھے امام کے ساتھ کھڑا رہا تراوی پڑھتا رہا قیام کرتا رہا یہاں تک کی امام مکمل کر کے چلا جائے یعنی آخر تک وہ رہا تو فرمایا پوری رات اس کے لیے قیام لکھ دیا جاتا ہے رمضان کے حوالے سے پھر تراوی کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ تراوی ایک سنت ثابت ہے اس میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے آٹھ رکات بیس رکات لیکن یہ یاد رکھیں کہ بیس رکات مسلم طریقے سے ثبوت ہے ختم قرآن ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تراوی پڑھائی ہے حضرت عبقر کے دور میں بھی صاحب اکرام پڑھتے تھے دو دو تین تین اکیلے ایک اجتماعی قیفیت نہیں تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب لوگوں کی قیفیت دیکھی شوق دیکھا پڑھ تو رہے لیکن الگ الگ تو فرمایا ان سب کو آپ نے جمع کیا اور حضرت عبی بن قعب جو قاری قرآن تھے جن کو اللہ نے اسی وجہ سے سلام بیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی مہارت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ان کی امامت پر اللہ کے اس مبارک اور اس عظیم الشان خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب لوگوں کے اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ عبی آپ ان کو رمضان میں ترابی بھی پڑھائیں بیس رکاتیں پڑھائیں اور قرآن مجید بھی ختم کریں تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے کسی نے مخالفت نہیں کی کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹھ پڑھتے تھے آپ نے بیس کیوں پڑھائی بلکہ سب کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ ترابی کی رکاتیں تو بیس ہی ہیں اور اس میں ختم قرآن بھی ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ حرمین شریفین میں بیس رکاتیں اور ختم قرآن کا ثبوت ہے تواتر سے تسلسل چلا آ رہا ہے اور کسی صحابہ نے جو اس وقت موجود تھے اس کے بعد تابین تابہ تابین کسی نے اختلاف نہیں کیا الحمدللہ تو رمضان کی خاص عبادت ہے اس کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے اب ویسے بھی ٹھیک ہے اس میں مزید بھی اختلافیں چالیس بھی چھتیس بھی رکاتوں کا ثبوت ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے جتنا زیادہ پڑھائیں اتنا اللہ تعالیٰ کو یعنی پسند ہے اس کے اندر ظاہر ہے نماز ہی پڑھی جاتی ہے تلاوت ہی کی جاتی ہے رکو ہی ہوتے ہیں تسبیح ہی ہوتی ہے تکبیر ہی ہوتی ہے تو اس میں کیا خرابی ہے البتہ ایک بات یاد رکھیں ہمارے ہندو پاک میں برہ سغیر میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا میں کچھ حضرات کچھ حفاظ یہ میں ابھی سے تمام مسجد والوں اور ان کی انتظامیہ کو متربع کرتا ہوں کہ وہ ایسے حفاظ کا تقرر کرتے ہیں جو اتنے تیزی سے پڑھتے ہیں کہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات اس میں ہوتی ہے تو خدا کے لئے ایسا نہ کریں یہ اللہ کا کلام ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کا قیام آپ کا رکو آپ کا سجدہ سب تسلی سے ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو قرارت آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو صحیح ہونی چاہیے نا ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی کی وجہ سے گناہ بھی آپ پر لازم آ رہا ہو قرآن کا حلیہ بھی آپ بگاڑ دیں صرف یالمون تالموند رہ جائے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی مضمون سمجھ میں نہ آئے یہ والی قیفیت اور ایسی طرح بلکل اللہ کو مطلوب نہیں ہے آپ اگر بیس رکعت پڑھتے ہیں تو تسلی سے پڑھیں حضر کے ساتھ پڑھیں قرآن کا جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح آپ پڑھیں تو پھر انشاءاللہ یہ بات صحیح ہے اور ایسی ہی طرح انشاءاللہ بہت عجر بھی ملے گا اللہ کی طرف سے اور حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ اور قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں روزہ اور قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں محبوب عبادتیں ہیں یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گی روزہ کہے گا یقول السیام اے رب اے میرے پروردگار منعتہو الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی اس کی وجہ اس نے میری وجہ سے دن بھر اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا میری وجہ سے اس نے بوک اور پیاس برداشت کی اور اپنے خواہشات قربان کر دیا اور روزہ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میری وجہ سے یعنی یہ مجھے پڑھ رہا تھا مجھے سن رہا تھا میری وجہ سے اس نے اپنی نین قربان کر دی جیسے ہوتا ہے رمضان میں الحمدللہ بعض حضرات اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق دے بیس رکعات پڑھنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے پھر مزید بھی لوگ پڑھتے ہیں تو نین تو آتی ہی ہے وہ کہے گا اللہ اس نے میری وجہ سے اپنی نین قربان کی ہے منعتہو نوم باللیل میں نے میری وجہ سے اس نے اپنی نین قربان کی میں نے اس کو سونے سے روکے رکا اس لئے فشفعنی فی میری شفاہت قبول فرما تو حدیث کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں فیشفعن یعنی یہ دونوں اللہ کے ایسے محبوب عبادتیں ہیں اللہ ان کے شفاہت کیسے رکھ کر سکتے ہیں تو ان کی شفاہت قبول ہوگی گویا وہ آدمی جنت میں جائے گا تو ایسی محبوب ایسا محبوب سفارشی ایسا عظیم سفارشی اگر ہم اپنے ساتھ نہ لے سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اس لئے میں یعنی ہمارے یہاں خلیج میں یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ ٹھیک ہیں جو اپنے دلائل کی بنیاد پر آٹھ کے قائل ہیں ان سے ہمارا قلعہ نہیں ہے حالانکہ وہ آٹھ والی روایت تحجد کے بارے میں ہیں جو کی علماء نے اس پر جیسے بات کیا ہے لیکن جو بیس کے قائل ہیں بیس کے ماننے والے ہیں ہنفی مسئلت سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات آٹھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا بھائی آپ کس خوشی میں جاتے ہیں آپ سارے مسائل میں حضرت اماء بنیفہ کو فالو کرتے ہیں ادھر آ کر آپ یعنی یہ تمہیں خواہش نفسانی کہوں گا اس کو جب آپ نے ایک امام کی بات ماننے کے ٹھان لی ہے تو پھر اسی کی ماننے بیس رکعات تراوی پڑھتے جائیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ تراوی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اب تراوی میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے اب آٹھ رکعات میں زیادہ زیادہ ایک باو پڑھ سکتے ہیں باقی تین باو تو اس کے بعد پڑھے جانا ہے اس کے بعد مزید جتنے رکوع جتنی تسبیحات جتنے یعنی تکبیرات اور جتنے سجدے ہم وہ تراوی کے اندر ہوں گے ان سب سے تو وہ محروم رہے نا ذرا سا نفس کے خلاف کرنا ہے نفس کو عبادت پر مجبور کرنا ہے نفس کو تھوڑا قابو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ جرم ملے گا ایک ایک حرب پر دس نیکیاں اور رمضان میں تو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں تو اتنی نیکیوں سے اپنا آپ کو محروم کرنا ہے میں تو سمجھتا ہوں کوئی اقل مند انسان کی بات نہیں ہے کوئی اقل مند انسان انسان نہیں کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی آدمی بہتر ہے خیرکم بہترین ہے تم میں سے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھا ہو وشرکم من طال عمرہ وساء عملہ جس کی عمر تو لمبی ہو اور عمل برا ہو وہ آدمی سب سے برا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے اندر قیام و سیام دونوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر کے اپنے آخرت کے لئے سرمایہ جمع کرنے کی توفیق